چاچو دی چاچی گئی اس کی بردہ سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ذینی توازن آپ بگڑ چکا ہے مکمل طور پر ان کوئی دینی انسان اس طریقے سے ریکٹ نہیں کرتا وہ جو جی ٹی وی کے ایک اینکر نے یہ سارا ڈراما بازی والا معاملہ کیا اللہ کا شکر ہے کہ اس کا ڈراؤپ سین ہو گیا آج انشاءاللہ یہ چپٹر کلوز ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ تعالی کیونکہ میں نے ای میل کی تھی انہیں پروپر طریقے سے ان کے ایچ آر میں رابطہ کیا اور ان کی جوابی ای میل بھی آگی جس میں انہوں نے معذرت کر لی ہے اس حوالے سے اور اس سے بڑھ کر گئے کہ انہوں نے اپنے اس اینکر سے اعلان برات کر دیا ہے کہ ہم اس کی ایکٹیویٹی کو بلکل آن نہیں کرتے ہیں یہ ہماری کامپنی کی پولیسی کے منافی ہے اللہ کا شکر ہے یہ بجا ہے کہ وہ اینکر آپ کو آج کل بلکل عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے خوشی کی بات ہے آت ہو رہے جا تو وہ میرا جلوم والے میں وہ بہت زیادہ موتاد ہو جائے مناظرے سے ملا کیا ہے مناظر پوری بات ہو ان حرکتوں کی وجہ آپ کو آج بتا چلے گی کہ کیونکہ اس کے ساتھ تو کام دیو ڈلنا تھا وہ ڈل گیا تو اس کی جو چیخیں تھی اس کے پیچے ریزن کیا وہ آپ کو اس ای میل کے جواب سے بتا چلے گا کہ وہ چیخیں کیوں مار رہا ہے یہ پوری سٹوری سٹارٹ اس وقت ہوئی جب جی ٹی وی نے عرفان رمضان نشریات اس سٹارٹ ہی میں ایک ایسی ویڈیو ان کے انکر کے ترور لیک ہوئی ظاہرہا اس نے جانگوش کی بنائی تھی اپنے پرسنل ویوز کی خاطر جس میں افطار کے ٹیبل کے اوپر دسترخان کے اوپر جو اہل حدیث عالیب ہے آری خلیل الرحمن صاحب اور جو بریلوی مفتی حنیف قدشی صاحب ان کے درمیان کوئی ڈسکشن ہو رہی تھی جب انہوں نے صوفیہ کا ریفرنس دیا کاری خلیل صاحب نے تو مفتی صاحب نے کہا کہ اس کے اندر مرزے کی روح آگئی ہے اور اس بات کو اس اینکر نے سیکنڈ کیا اور اس نے اس جملے کو رپیٹ کیا چونکہ وہ اینکر جو ہے وہ پارٹی بن چکا تو اس نے مفتی صاحب کے فرنٹمن ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس بات کو رپیٹ کیا کہ مرزے کی روح آگئی ہے یہ ویڈیو جب اپلوڈ ہوئی تو میں نے جا رہا ہے اسے ریبٹل کیا لیکن اللہ کا کرما یہ ہوا کہ اس کے اپلوڈ ہونے سے پہلے ہی ایک اور ویڈیو منظر آم پہ آگئی وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھی پھر میں نے اگلی سنڈے کو اس کو بیٹریس کیا اس ویڈیو میں کاری خلیل صاحب نے چیشتی رسول اللہ والا واقعہ بیان کیا اور اس اینکر کی زبان جو ایسے پیاسے ہو کے باہر نکلائی اسے پڑا چلا کہ یہ تو ننگے ہو رہے ہیں ویسے یہ چیلنج کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ چیلنج کرنے سے اس نے کوئی سا سامنے آنے ہیں اس لیے وہ بڑھ کے مارتے تھے جب نیشن ٹی وی پہ لائیو یہ چیز چل گئی تو اس مفتی نے بھی روک دیا کاری صاحب کو کہ یہ ٹوپینا ڈسکس کریں اور یہ بھی لوگ نے کوش کر خیر پھر انہوں نے اجازت دیا ایک بڑا اچھا جملہ بولا کاری صاحب نے کہ اگر اقرار الحسن صاحب اس زمانے میں ہوتے تو چشتی صاحب پہ پیچھے بھی پڑھ جاتے جس طرح آج حق حتیب پہ پیچھے بڑھے ہیں یہ بڑا چکا مار رہے ہی کاری صاحب نے مدھا آ گیا اور پھر میں نے کاری صاحب کو بقیدہ فون کے پر مارک بات دی جب یہ ویڈیو میرے تھے وہ نے خود ہی ہمارے اکیڈیو کے ورسل نمبر پر میج دی تھی اسے پہل ہی میں دیکھ چکا تھا تو مجھے ابراہ بہی نے بتایا کہ جس طرح انہوں نے ویڈیو بیٹھی ہے تو پھر میں نے انہوں نے کار کی بڑا کچھ ہوئے پھر میں نے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو آپ کو یہ بہانے لگا رہا ہے کہ وہ حدیثیں بھی ایسی ہیں تو یہ یہ حدیثیں پیش کرے گا اور آپ نے یہ جواب دینے ہیں اور یہ جو بھاگیا نا آپ کے سامنے یہ کہہ کے کہ جی کتابیں بدل گئیں گے تو کتابیں کوئی نہیں بدل گئیں گے ان کے بڑوں نے ان چیزوں کا دفاع کیا وہ سارے ریفرنسز ہمزاب ریلی صاحب کا ریفرنس پیر میریلی شاہ صاحب کا ریفرنس اور اشری تھانوی صاحب کا ریفرنس ان تینوں نے چیز تیر صلی اللہ علی باقے کو endorse کیا ہوئے اپنی کتابوں میں بقاعدہ کوٹ کیا ہوئے defend کیا ہوئے یہ میں نے سارے ریفرنسز ان کو بھیجھوائے لیکن وہ دوبارہ نوبتی نہیں آئی اس ویڈیو کا نکلنا ان کے لیے بہت بڑی علمی موت تھی انہیں خطرہ تو لگیا کہ اب یہ بات اور بگڑے گی غصہ نکالنے کے لیے پھر ایک تیسری ویڈیو آئی سامنے اور وہ ویڈیو اسی اینکر نے مجھے اوپن چیلنج کیا کیونکہ وہ میری پہلی ویڈیو دیکھ چکا تھا جس میں میں نے سارے کچھا چکا کال دیا اس نے بڑے کونفیڈنس سے کہا کیونکہ اسے پتہ تھا کہ انجینئر صاحب جانا وہ قبول نہیں کریں گے مناظریک کا چیلنج جتنے چیلنج آئے وہ ان کی طرف سے آتے ہیں ہم نے کبھی کسی کو چیلنج نہیں دیا جواباً بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی عقائد کے اوپر فروحی مسائل جو ہے یہ چھوٹی چیز ہے اس نے پکڑ کے ایک ویڈیو بنائی جملات اور جمعہ کی درمیانی رات کو اپلوڈ کی میں جب جمعہ کی نماز پڑھ کے آیا تو چانلے پر ویڈیو دیکھی پندرہ گھنٹے گزر چکے ہیں چھ ساتھ ہزار بیوز تھے اس کے میں نے پندرہ میریٹ بھی نہیں گزرنے دی سب سے پہلے میں نے ان کے ڈریکٹر کو فون کیا شوئیر مدنی صاحب کو جو اوہرال ان کے تمام مذہبی پروگراموں کو دیکھتے ہیں رمضان نشریات کو بھی اس کے لئے بھی وہ اوہرال ان چارج ہیں وہ ان کے نیچے سارے پروڈیوسرز آتے ہیں اور ان کے نیچے یہ اینکرز آتے ہیں چونکہ ان کے ساتھ ایک تعلق والے معاملہ تھا میں کالی دفعہ جب میں این چینل کے اوپر آیا تو ایک تھامنیل بڑا ہے جس میں انہوں نے مجھے چیلنج دیا ہے جورت ہے تو سامنے آ کر دفعہ کرو اور غصے میں آگئے ہوں میں نے کہا کیا ہو کہا تھا ہم نے ان کے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے ہم نے پہلال میں ویڈیو بجوائی وہ انہوں نے دیکھی انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے اوورلک ہو گیا اگر آپ کہتے ہیں تو میں یہ ویڈیو دلیٹ کرتے ہیں میں نے کہا نا دلیٹ نہیں کرنی اور فون بند کر کے میں نے ویڈیو بنائی جس میں میں نے ایکسپٹ کیا کہ ٹھیک ہے تمہارا یہ چیلنج ایکسپٹ ہے آن لائن میں آنے کے لیے تیار ہوں ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی میں جی ٹی وی میں جتنی دفعہ ہوں وہ آن لائن آئے ہوں کبھی ان کے میں بلکہ کسی بھی چینل کے پروگرام میں میں کبھی نہیں جاتا وہ خود یہاں آ کر ریکارڈنگ کرتے ہیں یا آن لائن لے لیتے ہیں ظاہر ہے وہ کراچی میں تھا تو آن لائن ہی لینا تھا خود آنا ہوں کے لیے مشکل کام تھا میں نے دونوں آفرز رکھ دی کہ بھئی اب یہ موقع ہے کہ نیشنل ٹی وی کے اوپر اگر لائن یہ ڈسکشن ہوتی ہے تو ہماری کامیابی ہے لہذا میں نے وقتی طور پر صرف اس ایک پروگرام کے لیے اپنی وہ شرط بھی کہ بڑے کو لانچ کرو یا بڑے سے ویڈیو بنباؤو وہ بھی میں نے وقتی طور پر موقوف کر دی میں نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ سب کچھ آن لائن ہو رہا ہے اور لائن جل رہا ہے تو مجھے تو پتا تھا کہ اس نے کیا جواب دینا ہے وہ میں نے چیلنج ایکسپٹ کیا یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس دبا شیر واقعی نگلائے گا میں نے کہا ٹھیک ہے آجو وہ ویڈیو تیرہ گھنٹوں میں دو لاکھ سے زیادہ لوگوں نے دیکھ لی ان کی ویڈیو تو مشکل سے دس ہزار تک ہی پہنچی اور جوابان ماری ویڈیو تیرہ گھنٹوں میں دو لاکھ لوگ دیکھ چکے اور مجھے یہ کانفیڈنس تھا کہ یہ تیار نہیں ہوں گے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈیفیس موجود ہی نہیں ہے وہ کاری خلیل صاحب کو انہوں نے گولی کرا دی دیا کہ یہ کتابیں بدل گئی ہیں مجھے کیسے گولی کرا سکتے تھے یہ جن کتابوں کا بارہ دے رہے ہیں پہنی بات یہ یہ کتابیں ہی ان کو درموں کے ساتھ غلط منصوب ہیں اور اس پر پچھلے اتنے عصے سے مروہ رہے ہیں اور آپ کے جو جرم کے معبوبے ہیں وہ انہی تو گوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے پھر جب اتبار آئی تو میں نے مزید بھی یہ صاف کر دی میں نے تو کہا کہ بھائی جس مفتی کو لانچ کر رہے ہو اس مفتی نے دو ہزار نو کے اندر ایک اہل ادیس عالم کے ساتھ مناظرے میں چشتی اور شبلی رسول کے نام کے اوپر شتیہات کا سہارہ لیتے ہوئے ڈیفنڈ کیا ہوا ہے ان کلمات کو خبردار اس پہ آپ نے نہیں بولنا آپ کیا یہ وفتی کہتا ہے کتابیں مدل گئیں اس کا مطلب ہے یہ مان گیا کہ ہے یہ کوفر ہے لیکن 2009 میں یہی مفتی کیا کہہ رہا تھا کہ شتیہات ہیں اور بزرگوں کی شتیہات پر کلام نہیں حالکہ یہ بھی اس نے جھوڑ بولا شتیہات کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے سوفیاء کے ہاں رسول اللہ کے ساتھ وہ بھی نہیں مانتے وہ کہتے ہیں باہ خدا دیوانا باش باہ محمد ہوشیہ دیوانگی صرف اللہ کے لیے چلے گی محمد کے لیے دیوانگی نہیں چلے گی وہ کو فریش مار کیا کہا لیکن اس نے ادھر دیفینڈ کیا اس کو ہونٹ کرنا تھا وہ ہم نے ویڈیو چڑھا دی ان کی چیخیں پہنچ یہ اسمان پی اوپر صرف پھر اس مفتی کی نہیں چڑھا ہی ہے ہم نے دوسرے جو چھوٹو مفتی ہے لوروالا وہ بھی کہہ رہا ہے آج کتاب ہی بدل گئی ہے میرا ڈھر دیوانگی بدل گئی ہے میرے ویڈیو بھائے ہوں گے نا اقرار صاحب تے خود پہنچے نا مفتی بھی پیچھے بڑے کے پیچھے وہ بیٹھ کے سکڑا صاحب بیٹھا پہ پیچھے تو جب اس نے وہ شبلی رسول اللہ اور چیشتی رسول اللہ والے باقے کو بیان کیا تو اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے جب اس نے وہ اینڈ پہ چیشتی صاحب کا جنہ بولا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں تو اس نے پیچھے سے بولا سبحان اللہ خاجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادرمار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں ہمارے ایک سٹوڈن نے اس ویڈیو کے دیچے کومنٹ کیے کہ کمینے غلام تو کمین نہیں نکلا اس نے تو عارضی کے طور پر اپنے آپ کو کمینہ گا واقعی کوئی کمینہ شخصی اپنے نام کے قلبے کو پڑھوا سکتا ہے اور انڈورز کر سکتا ہے یہ ان کا چکہ کہنا ہے تب ہی ڈیفینڈ کر رہے تھا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کلوایا تو یقیناً ایک کمینی حرکت کی ہے اور ایک ہزار ٹن حسن 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 رکھ لیتے ہیں اپنے سار پر کہ انہوں نے نہیں کلوایا تو اللہ کے حضور کو پڑی ہیں لیکن کیونکہ ان کے ماننے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے لہٰذا ماننے والوں کی بات زیادہ اتھینٹک ہوتی ہے یہ تو جب ہماری شکل میں ان کی اپر ازمائز مسلط ہوئی تو آپ یہ پیچھے آٹ گیا اگر تو اللہ حضرت نے یہ جانبوچ کے کیا تو وہ گئے اور اگر انہوں نے پتا نہیں چلا تو ان کی بزرگی گئی ایک بلی چڑے گا پیر میری شاہ صاحب نے تحقیق الحق فیق علیمت الحق کے اندر اسے معرفت کی بات کا ہے آل حضرت 1921 میں فوت ہوئے اس وقت تک کتابیں نہیں بدلی تھی 1937 میں پیر میری شاہ صاحب دیفنڈ کر کے فوت ہو گئے اس وقت تک کتابیں نہیں بدلی تھی 1945 میں 1945 میں بقاعدہ اشربی تھانوی نے جو دیوبندیوں کا اکمول امت ہے لہذا بریلیو دیوبندی دونوں نے گلے لگ کے روئے آپس میں اس نے چیستی تھا اس نے اپنی کتاب جو اس سنت الجلیہ فیلچشتیہ تلالیہ کے اندر بقاعدہ اسے دیفنڈ کیا اور وہ وہ کل آبازیاں اس نے کھائی ہیں میں نے اس کا پوس مارٹم کیا وہ تھوڑی بہت کوئی عزت تھی نا ان لوگوں کے ہمارے دل میں کہ انہیں کوئی قرآن سنت کا پتا تھا تو اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ حدیث کا بلکل basic knowledge بھی کوئی نہیں ہے اس نے بھی دیفنڈ کیا اور بڑھتے دم تک دیفنڈ کر کے ہمارا آج یہ کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں کتابیں کوئی نہیں بدل گئی ہیں زیادہ مفتی منیف صاحب نے جو فتوہ دیا بلکل اندھورہ فتوہ ہے اور وہ بھی ایک عمارت کے اوپرہ بھی تو کئی بارتیں پڑی نہیں ہیں یہ صرف ہمارے ڈر کی بیرے سے کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں کیونکہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں سے ادھر بڑا بلندر ہو گیا اور بزرگوں کے بزرگ تو آم آیا ہے انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کے بزرگ کیا کام ڈال گئے گئے ہیں یہ بتا فنن کے طور پر بات کرو تو ان کو یہ غم ان کی قبر تک جانا ہے یہ غم ان کا کم نہیں ہونا جب تک یہ توبہ کر کے اپنی نسبت اس شخص کے ساتھ مضبوط نہ کر لیں جسی قبر مدینے میں ہے صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ان کے لیے مسئیبت بنی ہوئی ہے مجھے پتا تھا کبھی بھی یہ آن لائن تیار نہیں ہوں گے اور یہ ادھر ادھر بھاگیں گے اور وہ ہی ہرتنے کو نے شروع کر دی سب سے پہلے تو مفتی نے کہا کہ ٹھیک ہے جی وہ پروگرام میں تشریف لے آئے پھر وہ آن لائن کو ٹکٹ بھی اکٹا کے تو میرے دخوا رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ٹکٹ ضائع ہو گیا وہ انیشل بوکنگ ہے کوئی ضائع نہیں ہوئی ہوتی اور ان کو پتا تھا میں نے وہاں آنا نہیں ہے تو انہوں نے بھاگنے کے لیے وہ مفتی بھی بھاگا اور اینکر بھی بھاگا کہ وہاں میں مجھے بھلا رہے جبکہ بات آن لائن کی ہو رہی تھی جو ہمیں بار بار اکساتے تھے کہ جی مناظرہ کرنا چاہیے ہمارا تو پہلے دن سے بھوکن ہے کہ پبلک کی طالت میں رکھیں گے ان کی طبیعت کم از کم اس حوالے سے اپساف ہوگی انہوں نے پتا چل گیا کہ یہ لوگ کبھی بھی اس کو defend کرنے کے لیے تیار نہیں یہ صرف بڑھ کے مارتے تھے اور میں آپ کو اندر کی ایک بات بتاؤں اور یہ میں ڈریکٹر شوے مردی صاحب کی اجازت سے بتا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ جب چیستی رسولا والی ویڈیو اپلوڈ ہوئی نا کاری خلیل ورمان صاحب علی تو یہ مفتی انیف قریشی میرے آفس میں آیا اینکر بھی اور انہوں نے آ کے منتیں ماری کہ اس ویڈیو کو ڈریکٹ کریں انہیں پتا چل گیا تھا کہ یہ کام ہمارے ساتھ ڈال گیا ہے کیونکہ انجینئر کی ایک کامی نظریں سے دیکھ لیں گی وہ کہتے ہیں میں نے کہا جو مردی ہو جائے یہ آپ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوگی اس لیے کہ آپ لوگ لائیو سے ڈسکس کر چکے ہیں اگر آپ لوگوں نے ڈسکس نہ کیا ہوتا اور بات ہی اب چونکہ آپ لوگ نے ڈسکس کی ہے تو یہ میں ڈیلیٹ نہیں ہونے دوں گا جس میں کاری خلیل صاحب نے چیستی رسولا والا ریفرس اس دوران بھی روکنے کی کوشش کرتے رہے اور دیکھیں انگر کی زبان پاہ نکلائی تھی اس وقت وہ آپ ویڈیو گوہر سے دیکھیں وہ بولا شروع ہے تو اس کی زبان نکلائی کیونکہ یہ گھرا گیا وہاں تم تعلیمون ہی نے پتا ہے کہ یہ ماملہ بگڑا ہے وہ تو مجبورا ان کو چلانا پڑا اور پھر کاری صاحب نے چھکا مارا کہ اقرار صاحب اس زمانے میں ہوتے تو آپ کے چشتی صاحب کے پیچھے بھی پڑھ جاتے اب یہ تو ان کے لیے بہت بڑی گالی ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو سامنے بیٹھ کے گالی دروائی ہے آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں مہین الدین سے چشتی سے انہوں نے کہا کہ پھر تو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ طریقہ تمہیں گل کھلائے ہیں مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمیں کی جگہ لوگ اپنے کلمیں پڑھ رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کمانا ہوا پیر ہے پھر تو ہمارے اقرار صاحب صحیح کر رہے ہیں یہ اس زمانے میں تھے نہیں ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑھ جاتے ہیں یہ جن کتابوں کا معلہ دے رہے ہیں پہلی بات یہ ہے یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منصوب ہیں اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رہو رہے ہیں اور آپ کے جو جنم کے معلوم ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے تو بزرگوں کے ساتھ ٹھیک ہو رہی ہے اس کی بڑا یہ ہے کہ تم لوگوں بھی تو اپنے بزرگوں کے برے کرتوتوں کی بدا سے مو چھپانا پڑھ رہا ہے اگر تمہاری بزرگوں کو چار گالیاں پڑھ رہی ہیں تو کوئی مستان نہیں ہے ایک حصور تو بزرگوں کہنا ویسے تو اولاد کے برے کرتوت ماں باپ کو بھگتنے پڑتے ہیں یہ فرقوں کی ماننے والی اولادیں ایسی ہیں کہ ان کے بزرگوں کے کرتوت کینے بھگتنے پڑ رہے ہیں تو ٹھیک ہے بزرگ بھی توڑا بھگتے ہیں تمہاری حرکتوں کی بدا سے تصفوف کو جب ٹاپٹک بنا ہو گیا اور تم کہو کہ رسول اللہ بھی صوفی تھے اور رسول اللہ کے دور میں حضور ہی سب سے بڑے آپ کہلیں غلی بھی تھے صوفی بھی تھے عامل بھی تھے آپ کو صوفی کہا جا سکتا ہے واہداللہ نبیل اسلام کو بھی صوفی بنا رہے وہ پھر میں نے پولا پوستمارٹن کیا کہ صوفیاء کے قائد و نظریات کیا تھے اس تصفوف کو جس کو یہ صحیح مانتے ہیں اس کے میں نے پانچ واقعات بیان کیا تھے پشتی دفعہ اور ایک ایک واقعہ کا میں نے پوستمارٹن کیا مرید نی کیس کر رہے والا واقعہ اس کا پوستمارٹن کیا میں نے پھر وہ جدے بچا دیا جو بری جاز کو وہاں واقعہ تو بابا جی کہتے ہیں ہر وے کھو جدہا ہو گیا تھے پھر وہ سونہ ہی سونہ اوپر دیکھا تو سونہ نیچے دیکھا تو سونہ یہ کیا بابا دائیں دیکھا تو سونہ بائیں دیکھا تو سونہ آگے دیکھا تو سونہ پیچھے دیکھا تو سونہ اب بابا جی نے کام کیا تھا ان تمام واقعات کا میں نے پیچھے دفعہ پوستمارٹن کیا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ ان واقعات کو تو یہ فقر کے بیان کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی یہ واقعات میں نے مختلف لیکچرز کے اندر بیان کی ہیں جنہیں یہ بیان کرتے ہیں نا صوفیاء کے واقعات وہ بھی قرآن و سنت کے منافی ہیں جن کو یہ صحیح سمجھ کے بھی بیان کر رہے ہوئے ہیں گستحانہ بارتے تو اپنی جگہ ہیں جس کو یہ دین بنا کر بھی پیش کر رہے ہیں وہ بھی قرآن و سنت کے منافی ہیں پھر اسی ویڈیو میں میں نے پانچ حوالے دیئے تھے ایک تو یہ چیستی رسول اللہ میں ڈسکر چکا دوسرا تذکرت الالیہ سے میرا جنڈا محمد کے جنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد اور تمام عبیاء میرے جنڈے کے نیچے ہوں گے نعوذ باللہ یہ بائزید نے کہا تھا اور آپ حیرانگی کے بات دیکھیں اسی مفتین ہے اسی اینکر کے سامنے بیٹھ کے ایک اور گاست میں اس کی بھی تاویل کی ہے کہ میں تاویل کروں گا کہ اللہ بولا تھا بائزید کے مو سے اس کے لئے اور بہت صحیح میں تاویلات ہیں مثلا یہ جنڈا محمد کے جنڈے سے بڑا ہے اب اصل میں یہاں یہ بیٹھ میں نہیں کہا رہے کہ یہ صوفیاء ایک کرم کے تحت یہ لذب ہوئے ہیں کرم کیا ہے باتتالوجود یہ خاص کفیت ہے جزد کی خاص کفیت ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے اب میں اس کی تاویل کروں گا کہ جنڈا محمد کے جنڈے سے بڑا ہے صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح عروس الاسلام پر گئے تو اللہ تعالیٰ میں سے بہت سکتے ہیں اس نے اللہ کا جنڈا نبیل اسلام کی بجائے بھائیزید کے آتوں میں دے دیا یہ بے شرمی کی انتہا ہے تو میں نے اس کا پاسمارٹن کیا دو والے تیسرا میں نے کشور مجھو سے بتایا کہ انہوں نے بھائیزید بستامی کے سکر کو اور جنید بغدادی کے صاحب کو بچانے کی خاطر حضرت دعود الاسلام کے اوپر ان کے صحابی کی بیوی کے ساتھ سکینٹر لکھا اور نعوذ باللہ رسول اللہ کی صاحبی کی بیوی کے ساتھ نبیل اسلام کا سکینٹر لکھ دیا جوٹا چوتھا والا تذکرت الالیہ سے کہ بیزید نے کہا کہ میں ہی عرش ہوں میں ہی کرسی ہوں میں ہی ابراہیم ہوں میں ہی موسا ہوں میں ہی عیسیٰ ہوں میں ہی محمد ہوں اور برینڈ بے کہا کہ حق بھی میں ہوں اس کا میں نے پاسمارٹن کیا اور پانچ وار ریفنس وہ تذکرت الالیہ اور کشور مجھو دونوں کے اندر کہ نبیل اسلام سے متعلق ایک گستخانہ خواب علی جبیلی صاحب نے بھی نکل کیا اگر انہوں نے نہیں کیا تو وہ اللہ کے حضور بھائی لیکن ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے نہیں نکل کیا ٹھیک کیا کہ امہ حنیفہ جو ہے وہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ نبیل اسلام کی مبارک قبر سے ان کی ہڑیاں چند رہے ہیں ایک و ایک سے اللہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں خواب کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے او بھئی اس خواب ہے کنٹرول واقعی نہیں ہے بڑے بزرگوں کا ہم آج بھی عدب اور اترام کرتے ہیں وہ قیامتہ کے لئے آفر باقی ہے کہ اگر ان کا بڑا مفتی حنیف صاحب مفتی تکی اسمانی صاحب یا ساجد میر صاحب وہ بھی ان کی خواہش پہ میری خواہش نہیں ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے عوام کی دعلت میں رکھیں گے ان کو کبھی شوق ہو تو انشاءاللہ ہماری ایک ایک ایڈمی ان کے لئے کھولی ہے جب چاہیے آدھشیب لاسکتے ہیں باقی یہ جو چھوٹے موٹے مفتی آئی دن لانچ ہوتے ہیں کبھی کوئی فروی مسئلہ اٹھا لیتے ہیں پہلے عقیدوں میں بات ہوگی جس کے عقیدے قرآن و سنت سے میج نہیں کرتے اس سے ہم نے فروی مسائل نہیں ڈسکس کرنا ہے قادیانیوں سے ہم نے ختم نبور ڈسکس کرنی ہے رفویدین نہیں ڈسکس کرنا کیونکہ قادیانی بھی حنفی ہیں حنفی فریلوی حنفی قادیانی اور ان کے خلیفہ کا بقیادہ ویڈیو موجود ہے کہ ہم حنفی ہیں وہ بغیر رفویدین کے نماز پڑھتے ہیں جائے ان کی بردگاہ میں جا کے دیکھ لیں حنفی قادیانیوں سے ہم رفویدین پہ تو ڈسکسن نہیں کریں گے نمازی زمہ کرنے پہ تو ڈسکسن نہیں کریں گے حد میں نبور پہ کریں گے لہذا حنفی بریلوی اور حنفی دو بندی ان کے ساتھ بھی اقائد کیوں پر بات ہوگی کہ بھی تمہارے بزرگ جو کچھ لکھ کے گئے اللہ حضرت نے جو کچھ لکھا ملفوزات شریف میں اقامی شریعت میں یا المحنت المفندد میں جو اپنے قائد دیکھے ان کو defend کرو ہم بھی ویڈیوز بنا کے امام کی دارت میں رکھ رہے ہیں تم بھی رکھو فروی مسائل کو چھوڑو جس کے عقیدی قرآن سنت کے مطابق نہیں اس کے فروی مسائل لے کے کیا کرنا ہے جب تک اصول ڈسکس نہ ہوتے یہ آپ لوگوں نے ذہن میں لہٰذا ہم سے کوئی اسپیکٹ نہ کرے گا ہم فروی مسائل کے اوپر بار بار کوئی ویڈیو رکار کریں گے اللہ کے فضل سے بلکہ انہوں نے جو دلائل دے رہے ہیں وہ دے کے انہوں بھی جواب دیئے ہیں اللہ کے فضل سے اب اینڈ میں میں وہ ایمیل آپ کو بتا دیتا ہوں بس ہی میں نے مختصر ایمیل کی دیکھے میں کوئی اس میں رونا نہیں رویا کہ آپ کا انٹر یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے مجھے پتہ ہے کہ میں نے ان کے بابے مارے ہویا تو ان کی مہید کی اوپر میں بیٹھا ماؤں تو ان کو رونے کا حق تو میں دھوں گا سیدھی بات ہے رویں چیخے مارے پھر یہ 26 مارچ کو ہوگی گئی یہ اللہ کی طرف سے ایک 26 بن گئی تو جواب اس کا ہے 29 مارچ کو یہ جواب آپ خود سنیں اور پھر فیصلہ کریں کہ جی ٹی وی والوں نے نہ صرف معذرت کی ہے مر سے بلکہ میرے تمام سٹوڈنٹس ہیں اور یہ جو مس ہیڈلنگ انہوں نے کی اس ماملے پہ اور اپنے اینکر سے بھی الانے بھرات کی ہے کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہماری کمپنی کی یہ پولیسی نہیں ہے جو کچھ اس نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی جواب ایجی ڈیر سر concerning the debate challenge on March 21 2024 10 رمضان at our Islamic show عرفانِ رمضان وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کو concern تھا نا جو عرفانِ رمضان پروگرام کے اندر open challenge کیا گیا 12 March 2024 10 رمضان مبارک کے دن ہمارے Islamic show عرفانِ رمضان میں an open debate challenge was put forth during the live transmission وہ کہتے ہیں کہ open challenge live transmission میں چلا گیا آپ کے لیے which was not in accordance with the company's policy یہ جو آپ نے غور سے سننا ہے وہ کہتے ہیں یہ جو حرکت ہوئی یہ ہمارے جو جی ٹی وی کی کمپنی یعنی جو یہ پورا نظام چلا رہی ہے یہ ان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی تھی یہ اینکر نے اپنی طرف سے خود ہی رچ فرائی کر لیا تھا لیکن وہ جو کہ live تھا وہ رچ فرائی ہو گیا اور میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد ان لوگوں نے منتے ماری ہیں جو ان سے پہلے misending ہوئی وہ چیز تھی رسول اللہ والی debate جو کاری خلیل والی ویڈیو لیٹ کرانے کی کوشش کی جس کے بعد میں میں تو سامنے آنا تھا لیکن ہم ماملہ بگڑ چکا تھا وہ کہتے ہیں ماری یہ company policy کے ساتھ بائز نہیں کرتا and unfortunately وہ کہتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ یہ جو بھی episode ہوا کہ یہ live challenge دے دیا گیا led to your concern and your followers concerns وہ کہتے ہیں اس چیز میں آپ کو اور آپ کے students کو انہوں نے فالو لکھا ہے ہم تو خود رسول اللہ کو فالو کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم students ہیں آپ اور آپ کے students کو اس کی وجہ سے ایک تکلیف اٹھانی پڑی ہے ان کا concern ہوا ہے اس ماملے میں یہ بدقسمتی ہے ہمارے لیے due to certain religious sensitivity وہ کہتے ہیں کہ جو یہ ایک مذہبی topic کی حساسیت ہے ایک نازوک topic کا ظاہر ہے مجھے پتا ہے کہ یہ online کسا ڈسکس کریں گے ان کا فرقی مل جانے پھر تو باقیوں نے ان کو چھوڑنا کہ یہ کیا ہمارے فرقی کی موت کروارے ہیں انجینیس صاحب کی آتا ہوں دوسری طرف پیمرا سے بھی notice آ سکتا تھا یہ بھی ان کو گر تھا تو کہتے ہیں یہ جو حساس مامل ہے the required live debate challenge can not be true as per the company policy وہ کہتے ہیں اس طرح کا کوئی live program ہم نہیں چلا سکتے company policy اس کو سپورٹ نہیں کرتی یعنی کہ انہوں نے ہم سے بھی معذرت کی اور اپنے anchor کے اس challenge سے خود ہی ہاتھ اٹھا لیا اور کہا کے یہ جانے اور انجینیس صاحب کے students جانے جو اس کے ساتھ کرنا ہے اس کی براہ سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا زینی دوازن آپ بگڑ چکے ہیں ویلکل مکمل طور پر یعنی کوئی دینی انسان اس طریقے سے ریک نہیں کرتا اور اگر یہ سمجھتے کہ مجھے اس سے کوئی تکلیف ہوتی ہے نہیں جی یہ ویڈیوز جتنی بنتی ہیں میرے جوش میں اور اضافہ ہوتا ہے میں دخون بڑھتا ہے کہ میرا تیر سہی نشانے پر جا کے لگا لوگ اپنے خلاف کومیٹس پڑھ کے نا انڈی پرس ہوتے ہیں ان جیسے لوگ میرے خلاف ویڈیوز بھی آج ہیں میں کہتا ہوں نیگٹیف ہوا تھا شروع میں کہ یہ بڑی پیڑش آئی ہے تو یہ دیکھ لیں یہ ان لوگوں کی میرمانی ہے الحمدللہ تو ہم نہیں چاہتے یہ اس طرح سے بولتے رہے ہیں وہ ہم خود فیصلہ کر دیکھ اللہ کے فضل سے وہ کہتے ہیں کہ company policy کے تحت یہ نہیں ہو سکتا and will never encourage such discussion in our live transmission وہ کہتے ہیں اس طرح کی مستقبل میں بھی کوئی discussion live transmission میں ہم کبھی بھی اس کی حضراب ضائع نہیں کریں گے یہ ایک اس بندے سے miss handling ہو گئی وہ تو اللہ کی یہ بلکل ویسے ہوا ہے جس طرح صلحہ دیویہ کا معایدہ ٹوڑ گیا تھا مشرقین عرب کی طرف سے ورنہ وہ معایدہ تو اس وقت ٹوڑنا تھا کہ نبیل اسلام دنیا سے تشریف لے جار چکے ہوتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے divine meal میں تھا نا وہ ان سے miss handle ہوا اور صلحہ دیویہ ٹوڑ گئی اور فتح مکابر 8 دیگری میں ہو گئی ورنہ تو معایدہ وہ چلنا تھا دس سال کا معایدہ تھا تو یہ ان سے miss handling ہوئی ہے یہ وہی کچھ ہو گیا furthermore if you like to highlight your point of view then a special program on this topic be recorded وہ کہتے ہیں اس کے بوجود اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا point of view دیں کیونکہ آپ کے بارے میں جو کچھ بولنا تھا وہ تو آپ کی مجودگی میں اس anchor نے اور اس مفتی نے بول دیا آپ کا یہ حق ہے کہ آپ بھی اپنا کوئی point of view چاہتے ہیں تو ہمارا platform حاضر ہے لیکن وہ program ہم record کریں گے live نہیں چلا سکتے اتنی بھی بار اگر ہوتی نا تو میں تاہم بھی تیار تھا live میں چلاو بعد میں چلاو لیکن ساتھ نمتے کے لکھا and can be released as company policy وہ کہتے ہیں کہ record ہم کر کے لے جائیں گے لیکن اس کو جو ہم چڑھائیں گے YouTube پہ وہ company policy چڑھائیں گے اور company policy انہیں پہلے بتا دیا یہ نہیں سمجھو تو یہ میں نے ان کو پھر phone کیا میں نے کہا یہ کیا آپ نے لکھا ان کے سمجھو انہوں نے کہا اس طرح کی تو میں نے کہا میں recording کر رہا ہوں کل کو آپ can't چھانٹ کے اسے چھنائے میرا interview تو پہنچے گئے نہیں کہ آپ کے company policy ہے تو چشتی رسول اللہ کے پر بیپ مار دیں شیبی رسول اللہ کے پر بیپ مار دیں تھانوی رسول اللہ کے پر بیپ مار دیں تو مہیں کہ کروں گا میں تو بات نہیں پہنچ رہی چینلز کو ضرورت ہے ہمیں کے ضرورت ہے چینلز کی ہماری بات تو اللہ کے بزرل سے بڑے بمانے کے پر پہنچ رہی ہیں کہ اب یہ جو drop scene اس پورے اپیسوڈ کا ہونا تھا وہ تو ہو گیا اللہ کے بزرل سے جو ہم نے بزرگوں میں ساتھ کروانی تھی وہ کروالی جو اس غبارے میں ہوا بھری بھی تھی وہ نکل گئی آپ اس چپٹر کو close کرتے آندہ کے لیے اپنے سٹوڈنٹ سے بھی بزرگ تو اپنی کتابوں میں دفاع کر گئے ہیں ان کی کتابیں بھی شاپنی ہیں اور یہ جن کو تبدیل ہو گئے ہیں ان کی کتابیں بھی شاپنی ہیں اور ان کی حرام کی کمہیاں تمہارے بزرگ کھا رہے ہیں بتاؤ وہ کمہیاں کھانے والوں کے اوپر کیا حکم لگاؤ گئے اب مجھے بتائیں ایک بندے کو میں ادھر سے بھی بلوک کر دوں ادھر سے بھی سامنے سے بھی آگے سے بھی پیچھے سے بھی اوپر سے بھی نیچے سے بھی تو اس کے بعد کیا ہونا ہے علمی موت آکسیجن بھی ختم کر دیں اللہ کے فضل سے لہذا یہ اپنے چپٹر کلوس آندہ ہمیں بھی کوئی سوالے سے مجبور نہ کریں صلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآصحاب محمد وآزواج محمد وآمت محمد اجمعین الٰ یوم الدین آمین